اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوڈوب چینل جیسے کہ آپ لوگ کو بتایا چار دن پہلے یوڈوب نے اپنی نئی بونیٹائزشن پلیسی کا اعلان کیا اور پاکستان کندر سب سے پہلے میں نے یہ نیوز بریک کی تھی اور آپ لوگ کے لیے سب سے پہلے پاکستان کندر میں نے ویڈیو اپنا ہی طور پر آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یوڈوب نے افیشلی طور پر نئی بونیٹائزشن پلیسی کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد بہت زیادہ دوستوں کے انسٹرگرام پر میسیجز آیا کہ یوڈوب نے جو نئی بونیٹائزشن پلیسی لانچ کیا اس کے بعد ہمیں اپنے یوڈوب چینل کو پر زیادہ لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یا پھر ہمیں اپنے یوڈوب چینل کو پر زیادہ شارڈ ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یعنی کہ نئی بونیٹائزشن پلیسی کے بعد ہمارا لانگ ویڈو کا چینل جلدی گروہ کرے گا یا پھر ہمارا ش اپنے یوٹیوب چینل کو پر کس ٹائب کی ویڈیوز زیادہ اپلوڈ کرنی ہیں آپ لوگ نے بہت سارے ٹیک یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھیں ہوں گے جنہوں نے آپ لوگ کو بولا ہے کہ اب آپ لوگ نے شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں یا پھر آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کو پر لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں لیکن اس کو میں میں آپ لوگ کو مکمل ڈیٹیل مکمل ثبوت اور مکمل آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں کھول کے بیان کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے کہ اب آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو آگے کس ڈریکشن میں لے کے جانا ہے یہ نہیں ہے کہ نئی مونیٹیزشن پلیسی آئی ہے تو اب آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو پر شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے شروع کر دو تو بھئی اس طرح بھی آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل گروہ نہیں کرے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مونیٹیز کروانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو پر ایک ہزار سبسکرائبر اور ایک سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو پر چار ہزار گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم کمل کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا لانگ ویڈیو کا چینل مونیٹیز ہوگا یاد رہے کہ جو آپ لوگ نے چار ہزار گھنٹے کا پبلک وائی ٹیم کمل کرنا ہے اس میں آپ لوگ کی شارٹ ویڈیوز کا وائل ٹیم کون نہیں گیا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو شارٹ ویڈیوز سے مونیٹائز کروانا چاہتے ہو تو آپ لوگ کی مونیٹائزشن پلیس ہی کیا ہوگی شارٹ ویڈیوز سے اگر آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کو مونیٹائز کروانا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کو عویر ایکperson سبسکرائبر اور آپ لوگ نے last 90days کے اندر اپنی شارٹ ویڈیوز کو اپنی مینیtv سام کرنے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو اپر شارٹ کے ساتھ long ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو تو جو آپ لوگ نے اپنی شارٹ ویڈیوز کو اپر 10 milion ویڈیوز last 90 days کے اندر مینید کرنے ہیں اس میں آپ لوگ کی لانگ ویڈیوز کے ویوز کون نہیں کہا جائیں گے آپ لوگ کی صرف شارڈ ویڈیوز کے ویوز کون کہا جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ جو نئی مونیٹائز جنہیں پلیسی آئی ہے اس میں اگر ہم اپنے یوٹیوب چینل کو پر شارڈ ویڈیوز اپلوڈ کریں تو یوٹیوب شارڈ ویڈیوز کو پر موڈ کریں گے شارڈ ویڈیوز کو پر میلینز میں ویوز ہیں گے کیونکہ جو بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل کو پر شارڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ لانگ ویڈیوز کی نسبت زیادہ ویوز آتی ہیں تو بھائی آپ لوگ کو بتاتا چاہوں کہ جب شارڈ ویڈیوز مونیٹائز ہونی ہیں تو بڑے کریٹر نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کو پر شارڈ ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کر دینی ہے آپ آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو پر شارڈ ویڈیوز کو پر ویوز کیوں آتے ہیں کیونکہ بڑے کریٹر اپنے یورپ چینل کو شارٹ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے کیونکہ شارٹ ویڈیوز مونیٹائز نہیں ہوتی جس کے وجہ سے چھوٹے کریٹر کی شارٹ ویڈیوز کو اوپر ویوز زیادہ آتی ہیں جب سے شارٹ ویڈیوز مونیٹائز ہونی ہیں اس کے بعد بڑے کریٹر نے بھی اپنے یورپ چینل کو شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کرتے ہیں ہیں جس کے بعد نیک ریٹر کی شارٹ ویڈیوز کے اوپر ویوز بہت کم ہو جانے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ مونیٹائزیشن کے حوالے سے دیکھیں آپ لوگ کو مونیٹائز کروانے کے لیے آپ لوگ کو ایک سال کا ٹائم دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنی شارٹ ویڈیوز کو مونیٹائز کروانا چاہتے ہو تو آپ لوگ کو صرف نائنٹی ڈیز کا ٹائم ملتا ہے اور آپ لوگ نے ٹین ملین ویوز مکمل کرنے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ انہوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ شارٹ ویڈیوز کو مونیٹائز کروانے وہ تو شارٹ ویڈیوز سے آپ لوگ کا ریوینو بھی کم بنے گا کیونکہ شارٹ ویڈیوز سے جو آپ لوگ کو ریوینو ملنا ہے اس کا 55 پرسنٹ یوروپ کے پاس اور آپ انہوں کے پاس 45 آنے ہیں جو لانگ ویڈیوز کے مونیٹائزیشن ہے اس میں آپ انہوں کے پاس 55 آئے گا یوروپ کے پاس 45 جائے گا آپ لوگ جو لانگ ویڈیوز کو اوپر ایڈز ہیں گے اس کا 55 آپ لوگ کو ملے گا لیکن شارٹ ویڈیوز کا جو آپ لوگ کو 45 ملنے دو شارٹ ویڈیوز کے درمیان ایک ایڈ آتا ہے اس ایک ایڈ کی رقم ان دو شارٹ کے درمیان ڈوائیڈ ہوگی آپ لوگ کو پہلے ہی 45 ملنے 45 بھی اگر ڈوائیڈ ہو جائے تو آپ لوگ کے پاس تو صرف بچے گا 22.5% تو یہاں پہ ریویڈیو کے لحاظ سے بھی آپ لوگ کو اپنے یوڈیوپ چینل کو اوپر لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں نئی مونیٹیزیشن جو پلیسی آئی ہے اس میں اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنی شارٹ ویڈیوز کا یوڈیوپ چینل کو جلدی مونیٹیز کروا لگے 10 ملن نبوز مکمل کر لوگے تو یہ آپ لوگ کوئی بھول ہے اب دنیا ساری سوچ ہو رہی ہے شارٹ ویڈیوز کے طرف تو اگر آپ لوگ اپنے یوڈیوپ چینل کو اوپر لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرتو تو آپ لوگ کی لانگ ویڈیوز کے ریچ بڑھ سکتی ہے جس طرح پہلے شارٹ ویڈیوز کی ریچ بڑھتی تھی لیکن شارٹ ویڈیوز کی مونیٹیزیشن آن انہیں کے بعد بڑے کریٹر بھی شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے لانگ ویڈیوز کی طرف لوگوں کا دیان کم ہوگا تو آپ لوگ اپنے ریچ بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو سپانسلشپ بھی اچھی ملے گی لیکن شارٹ ویڈیوز پہ آپ لوگ کو اتنی زیادہ سپانسلڈشپ نہیں ملے گی لیکن اگر آپ لوگ اپنے یوڈیوپ چینل کو شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو یہ اس طرح کی ویڈیوز جلدی ریکارڈ ہو جاتی ہیں ایک دن میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو لیکن لانگ ویڈیوز ایک دن میں دو یا تین ہی ریکارڈ ہوتی ہیں کیونکہ لانگ ویڈیوز ریکارڈ کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی پہلے آپ لوگ نے ٹاپکو بھی فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو میں نے دونوں طرح کے یوروپ چینل کی آپ لوگوں کو ڈی میرٹ اور میرٹ بتا دیئے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے یوروپ چینل کو کس ڈیمنچن پر لے کے جانے ہیں آپ لوگوں نے اپنے یوروپ چینل کو بچھارڈ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے یا پھر آپ لوگوں نے اپنے یوروپ چینل کو پر لانگ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو اچھی لگنے اس وقت میں ویڈیو کو لائک کریں جید اس طرح ویڈیوز کے لئے میرے یوروپ چینل کو سبسکرائب کریں